میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اتفاق سے ایک ساتھی آیا کہتا ہے جی میں امریکہ سے آیا ہوں اور اس کے بقول کہ میں اپنے آپ کو بڑا اسلام کا چیمپئن سمجھتا تھا جو کہ ظاہر ہے کافر ملک میں ہوں میں سمجھتا تھا بڑا چیمپئن چار گورے آئے اور آگے کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو کبھی نیچے جاتے ہو کبھی اوپر ہوتے ہو نماز پڑھ رہے تھے میں نے کہا عبادت کر رہا ہے کہتا ہے یہ جو آگے آپ کو لیڈ کر رہا ہے امام جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے آپ کو پتہ ہے یہ کیا پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے پتہ یہ اس قرآن کا معنی کیا ہے کہتا ہے نہیں کہ کیسے لوگوں تمہیں عبادت رب کی کرتے ہو تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ رب سے کہتے کیا ہو تو میں نے خیر اس کو کہا اچھا ایسا کرو میں آپ کو امام سے ملاتا ہوں دیکھا آج نہیں کلم آئے گا دوبارہ آئے ان سے ملے آپ لیڈ کرتے ہیں لوگوں کو جی ہاں کیا پڑھتے ہیں کہتے ہیں قرآن یہ تو قرآن میں کیا ہے کہتے ہیں جی مانا تو نہیں آتا تم کیسے ویڈر ہو کہ تم لوگوں کو اللہ کی کلام سنا رہے اور تمہیں بھی پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے تم لوگ کیسے ہی عبادت کر رہے ہو ایسے تو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ مہت بڑی بات ہے مسلمانوں کو دستور حیات کا بھی پتا نہیں تو ان کی زندگی میں روح اور چین کیسے آئے پروسپیکٹس ہاتھ میں آتی ہے بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے اے ٹو زی جب تک اس کا سٹڈی نہیں کر لیتے ایک ایک شپس سمجھ نہیں لیتے فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہو اللہ مالک الملک نے دستور حیات بنایا ہے تو قرآن کو بنایا ہے اور اس قرآن کے پڑھنے میں امت اتنی پریشان ہوگی ہے کیسے پڑھیں وقت نہیں ہے زبان موٹی ہو گئی ہے زندگی بہت گزر گئی ہے صحابہ اکرام سارے بچے ہی تھے سیدن آبو بکر صدیق عضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفیت داری نہیں تھی بتائیے جتنے بقیہ صحابہ تھے وہ کوئی بھڑاپے میں کوئی جوانی میں نہیں تھے سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تو علم کی پٹری پہ شروع کیا سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ لوگ اسلام کی فہم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات کو نکالتے ہیں سایدن آبو بکر صدیق